بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سیکنڈ سمسٹر پیرامیڈیکل سٹوڈنٹ کے پیزیالوجی کا لیکچر ہے اور ٹاپک ہے نفران جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ایک چپٹر سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے یورینری سسٹم صحیح ہے یورینری سسٹم چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا پریویس لیکچر میں ہم نے یورینری سسٹم کا ڈیفینیشن پڑھا تھا پریویس لیکچر ہم نے کہا تھا کہ یورینری سسٹم میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں پھر کڈنی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھاتا کہ کڈنی کیا چیز ہے کڈنی کے ہائی لینڈ ویٹ اور تکنس کے حوالے سے کہا تھا کڈنی کے سرپسس کے بارے میں پڑھاتا کہ یہ کنکیوسائیڈ ہے کنوکسائیڈ ہے کڈنی کے ویٹ کے بارے میں بتایا تھا کڈنی کے کلر کے بارے میں بتایا تھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نفران صحیح نفران کیا چیز ہیں ابھی سوری یہ آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کڈنی جو ہے یہ ایک سالٹ ارگن ہوتا ہے لیکن یہ مکمل طور پر سخت ارگن نہیں ہوتا ہر کڈنی کے اندر باریک باریک سی نالیا ہوتی ہے ٹیوبز ہوتے ہیں ہر ایک کڈنی کے درمیان باریک باریک سے ٹیوبز ہوتے ہیں نالیا ہوتی ہے جو کہ آخر کار کڈنی کے اس کنکیو سائیڈ میں جمع ہو جاتی ہے سارے کڈنی سے یہ نالیا مل کے کنکیو سائیڈ میں جمع ہو جاتی ہے اور یہاں سے پھر یوریٹر نکل جاتا ہے تو آج ہم کڈنی کے ان سمال سمال نالی یا ٹیوبز کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے نفران نفران کیا چیز ہے ابھی نفران کے حوالے سے میں بتاؤں کہ سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آپ کڈنی اس کار نفران نفران کے بنیادی ساخت اور فیل کی بنیادی اکائی ہے مطلب یہ ہو گیا کہ کڈنی کا جو سٹرکچر ہے اور کڈنی کا جو فنکشن ہے وہ ہولی سولی اس نفران کی وجہ سے موجود ہے یہاں ڈیفیڈیشن میں آپ دیکھ لیں کہ سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آپ کڈنی اس کار نفران نفران کڈنی کے سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ کو نفران کہتے ہیں ڈیفیڈیشن میں میں نے سٹرکچرل اور فنکشنل دونوں کہا سٹرکچرل اور فنکشن کیوں کہا ایکسپینیشن میں آپ دیکھ لیں یہ کڈنی اس میٹ پرام سمال ٹیوبز ڈیو تو دیز ٹیوبز کڈنی ہے او اٹس اون پرپر شیپ ایز ویل ایز پرپر فنکشن ان ٹیوبز کی وجہ سے کڈنی کا پرپر شیپ اور پرپر فنکشن موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نفران is a سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ آپ کڈنی نفران کڈنی کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے ہر ایک کڈنی میں تقریباً ایک سے 1.5 ملین نفران موجود ہوتے ہیں اگر آپ ایک کڈنی کو اٹھائے ایک کڈنی کو اور اس میں نفران کی کاؤنٹ کرے تو او کاؤنٹ کتنا ہے تقریباً ایک سے لے کر 1.5 ملین تک اس میں سمال ٹیوبز ہوتے ہیں اور ہر ایک ٹیوبز کو ہم کیا کہتے ہیں نفران کہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ وائٹ بورٹ پہ میں صرف ایک نفران کا سٹرکچر میں نے ڈرا کیا ہوا ہے کڈنی میں جتنے بھی نفران ہے اس کا کاؤنٹ ہے ایک سے لے کر 1.5 ملین تک لیکن بورٹ پہ میں نے صرف ایک نفران کا سٹرکچر ڈرا کیا ہوا ہے سارے نفران ایسے ہی ہوتے ہیں سارے نفران ایسے ہی ہوتے ہیں صرف ایک کو آ یہاں ہم پریزنٹ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نفران کے پارٹس کیا ہے پارٹس آپ نفران تو نفران کے سب سے پہلا جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں باومین کیپسول کڈنی کا یہ والا حصہ یہ نفران کا یہ حصہ جو کپ شیپ کا ہے گول بنا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں باومین کیپسول اس کے علاوہ دوسرا پارٹ ہے گلومیرولس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رڈ جو باومین کیپسول کے درمیان میں جو کلسٹر بنا ہوا ہے گچہ بنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو گلومیرولس کہتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹیوبیول نفران کا یہ والا حصہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا یہی اس کو کہتے ہیں کنویلیٹڈ ٹیوبیول یہ والا کیا تھا یہ تھا باومین کیپسول صحیح ہے اور یہ کلسٹر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو گلومیرولس کہتے ہیں چوتا پارٹ آپ نے پران اس کو کہتے ہیں لوپ آپ ہن لے یہ پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یو شیپ کا اس کو کہتے ہیں لوپ آپ ہن لے یہ ہے چوتا پارٹ آپ نے پران لیکن اس کو اگر آپ دیکھ لے تو یہ پردر دو پارٹ میں ڈیوائٹ ہو گیا ہے ایک نیچے کی طرف آیا ہوا اور ایک اس طرف اوپر جو نیچے کی طرف آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسینڈنگ لیم آپ لوپ آپ ہن لے جو اوپر کی طرف یہ ہے اس کو کہتے ہیں اسنڈنگ لیم آپ لوپ آپ ہن لے ٹھیک ہے پانچہ پارٹ نفران is a distal convolated tubule یہ پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے this is called distal convolated tubule اس کے علاوہ نفران کا آخری پارٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں collecting duct یہ والا پارٹ جو ہے یہی اس کو کہتے ہیں collecting duct تو یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہر کڈنی میں ایک سے لے کر ایک اشاریہ پانچ میلین تک نفران ہوتے ہیں اور ہم نے بورٹ پہ صرف نفران ایک نفران کا structure ڈراغ کیا ہوا ہے پھر میں نے نفران کے بتایا کہ سب سے پہلے جو نفران کا پارٹ ہے اس کو بومین کیپسول کہتے ہیں جو یہ cup shape آپ کو نظر آ رہا ہے this is called بومین کیپسول بومین کیپسول کے درمیان جو یہ cluster آپ capillaries capillaries کا ایک گچہ موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں glomerulus glomerulus کے علاوہ آگے جو ہی آپ جائے تو یہاں پہ ایک convolated part موجود ہوتا ہے glomerulus کے قریب بومین کیپسول کے قریب جو نفران کا convolated part ہے اس کو ہم کہتے ہیں proximal convolated tubule proximal anatomical term میں قریب کو کہتے ہیں تو یہ چونکہ بومین کیپسول کے قریب ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں proximal convolated tubule اس کے علاوہ اگر نفران پہ آگے آپ جائے تو یہاں پہ u shape کا ایک part آپ کو نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں loop up handle loop up handle کا ایک جو limb ہے نیچے کی طرف آیا ہوا ہے اور دوسرا limb اوپر کی طرف گیا ہوا ہے جو نیچے کی طرف آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں descending limb up loop up handle جو اوپر کی طرف گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ascending limb up loop up handle اس لئے اس کے علاوہ لوپ آپ ہن لے کے آگے اگر آپ جائے تو یہاں پہ ایک دوسرا کنولیٹڈ پارٹ آپ کو نظر آئے گا یہ کنولیٹڈ پارٹ ایک بومین کے افسول کے قریب تھا اور دوسرا کنولیٹڈ پارٹ جو ہے یہ بومین کے افسول سے دور ہے اس لئے اس کو ہم دسٹل کنولیٹڈ ٹیوگیول کا نام دیتا ہے دسٹل آناٹومیکل ٹرم ہے دسٹل دور کو کہتے ہیں اور یہاں ہم دور سے مطلب لیتے ہیں جو بومین کے افسول سے کافی فاصلے پر ہے اس لئے اس کو ہم دسٹل کنولیٹڈ ٹیوگیول کہتے ہیں اور نفران کا جو آخری پارٹ ہے یہ ہے کلیکٹنگ ڈکٹ کلیکٹنگ ڈکٹ نفران کا آخری پارٹ ہے چونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نفران صرف ایک نہیں ہوتا اتنے کاؤن میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک دوسرا نفران بھی اس طرح ہوگا جو اس کلیکٹنگ ڈکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس طرح تیسرا بھی ہوگا جو اس کلیکٹنگ ڈکٹ اس طرح نفران سارے آپس میں ملکے کلیکٹنگ ڈکٹ چونکہ میں نے بتایا کہ سارے نفران ملکے آخر میں کڈنی کے اس والے حصے جو کہ آخر یہ کنکیو حصہ ہیں یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں سے یوریٹر نکل کر یوریل کو بلیڈر کی طرف لے کے آتے ہیں اچھا دس واز سمال انٹروڈکشن اباؤٹ نفران پارٹ ساپ نفران نفران کے کون سے حصے ہیں اور نفران کتنے تعداد میں ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ نفران کام کیسا کرتا ہے how it work function after نفران اچھا چونکہ نفران کا ایک ہی کام ہے جس وہ ہم کہتے ہیں filtration after blood blood کی filtration کرنا ایک ہوتا ہے oxygenation oxygen آپ blood اور دوسرا ہوتا ہے filtration آپ blood کیا پرخ ہے oxygenation میں اور filtration میں emcecqs میں اکثر یہ آتے ہیں oxygenation کا مطلب جب blood کے ساتھ oxygen ملتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں oxygenation اور oxygenation ہمیشہ lungs میں ہوتا ہے جو کہ respiratory system کا ایک حصہ ہے اور filtration ہمیشہ ہوتا ہے kidney میں تو یہ دو نہایت اہم emcecqs ہے oxygenation اور filtration کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہئے اچھا now how نپران work نپران کیسے کام کرتا ہے کیونکہ میں نے start میں آپ لوگوں کو کہا کہ نپران is a structural as well as functional unit آپ کی دی تو structure کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ this is bomen کے افصول proximal convolated loop distal convolated tubule اور collecting duct this is a structural آپ نے پران now how it work it means functional آپ نے پران تو سب سے پہلے جو blood ہمارا جسم کا ہوتا ہے یہ ایک arteriol جس کا نام ہے afferent arteriol سب سے پہلے blood afferent arteriol کے ذریعے glomerulis میں آ جاتا ہے پہلا step ہے first blood come to glomerulis through afferent arteriol philtration جب blood after arteriol کے ذریعے glomerulis میں آ جاتا ہے تو blood میں جتنے بھی waste product ہو تو یہ 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 یہاں سے glomerulis سے بومین کے اصول میں absorb ہو جاتے ہیں جتنے بھی waste product ہو جو blood میں موجود ہے تو پہنچتے ہی glomerulis کو ککراس کر کے یہاں پہ ایک میمبرین موجود ہوتی ہے جس کا نام ہے basement میمبرین تو یہ waste material basement میمبرین سے بومین کیپسول میں چلے جاتے ہے تو سب سے پہلے blood آ گیا پہ رنٹ آٹریول کے ذریعے ناو یہاں پہ کیا ہو گیا پیلٹریشن ہو کے واپس بدن کی سائٹ پہ جائے گیا اور اس کو کہتے ہے apparent arteriol now filter blood go through apparent arteriol تو یہ دو آٹری سے اس کا نام آپ کو یاد ہو نا چاہیے کہ blood جب glomerulis میں آ جاتا ہے تو it come through apparent arteriol اور جب یہاں پہ blood کی پیلٹریشن ہو جائے اور ویسٹ پرادکٹ بومین کے افسول میں چلے جائے تو جو پیلٹر بلڈ ہے وہ apparent arteriol کے تروں واپس بدن میں چلی جاتی ہے اچھا ابھی جو ویسٹ پرادکٹ بومین کے افسول میں ابزارب ہو گئے یہاں پہ ابزارب ہو گئے تو اس میں جو material ہوتا ہے پر ایزمپل اس میں ہوتا ہے یوریا امونیا یوریک ایسٹ اس میں ہوتا ہے انیسیل اس میں ہوتا ہے گلوکوز اس میں ہوتا ہے پوٹاشیم اس میں ہوتا ہے سوڈیم ویسٹ پرادکٹ کے علاوہ اس میں ہوتا ہے واتر جو ابزارب ہو جائے تو اس میں ٹھیک ہے ویسٹ پرادکٹ بھی موجود ہوتے جیسے یوریا امونیا یوریک ایسٹ لیکن ان ویسٹ پرادکٹ کے علاوہ اس پلٹریشن کے ساتھ انیسیل گلوکوز پوٹاشیم سوڈیم اور واتر کا بھی پلٹریشن ہو جاتا ہے یہ بھی بومین کیپسول کے طرف چلے جاتے ہے لیکن یہ ویسٹ پرادکٹ نہیں ہے اس کا ضرورت ہے ہمارے جسم کو تو یہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں جو بومین کیپسول سے ابزارب ہوئے ہیں یہ واپس ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں یہاں سے اس کا ری ابزاربشن ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے لبس یوز کیا ابزاربشن کا ابزاربشن کا مطلب جب جی آئی ٹی سے سوڈیم پوٹاشیم ہمارے بلڈ میں چلے جاتے ہے اس کو کہتے ہے ابزاربشن لیکن یہ تو ایک دفعہ بلڈ میں انٹر ہوئے ہے ابھی بلڈ سے نفران میں چلے ری ابزاربشن آپ نیڈیڈ مٹیریل اکر ان ڈیفرینٹ پارٹ آپ نفران اب جو ویسٹ پرادر کے ساتھ نیڈیڈ مٹیریل ہمارے نفران میں ابزارب ہوئے ہے یہ نیڈیڈ مٹیریل اس نفران سے واپس ہمارے جسم کو چلے جاتے ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں پہ لپس لکھا ری ابزاربشن تو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نفران میں تقریبا 90% جو ری ابزاربشن ہے یہ پراغزیول کنویلیٹڈ ٹیوبیول میں ہو جاتا ہے ہمارے جسم کا جو نیڈیڈ مٹیریل واپس جسم میں چلے جاتے ہے تو اس کا 90% ری ابزاربشن ہمارے پراغزیمن کنویلیٹڈ ٹیوبیول میں ہو جاتے ہے تو جیسے ہی یہاں پہ نیڈیڈ مٹیریل جسم کو چلے جاتے ہے اور جو ویسٹ پراغٹ ہے وہ نیپران کے ٹیوب میں اس طرح مووینٹ کرتے کرتے ہوئے یہاں پہ بومین کے اپسول میں پہنچ جاتے ہے تو بومین کے اپسول میں جو واٹر ہوتا ہے ایکسٹرا واٹر انہ یورین ہمارے جسم میں اس کا ری ابزاربشن ہوتا ہے یہاں پہ موسٹ آپ الیکٹرولائٹ جو کی سوڈیم پوٹاشیم گلوکوز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ ان چیزوں کا ری ابزاربشن ہوتا ہے لیکن یہ جو لوپ ہندلے والا پارٹ ہے یہاں پہ میکزیمم واٹر کاری ابزاربشن یہاں پہ ہو جاتا ہے یہ جو دیسٹل کنویلیٹڈ ٹیوبیول ہے یہاں پہ ایک پروسس ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیوبیولر سیکریشن ٹیوبیولر سیکریشن ٹیوبیولر سیکریشن کیا ہوتا ہے ابھی اچھا یہ نپران کے ارد گرد تو ہمارے بلڈ ویسل بھی موجود ہوتے ہیں صحیح جس پہ یہ ری ابزاربشن کا پروسس شروع ہوتا ہے جیسے پراکزی مل پارٹ میں اور لوپ اپ ہن لے میں تو یہاں پہ جو دیسٹل کنولیٹڈ ٹیوبیول کا پارٹ ہے یہاں پہ ایک پروسس ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیوبولر سیکریشن ٹیوبولر سیکریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو گرد گرد جو بلڈ ویسل ہوتے نہیں آتے ڈاریکلی بلڈ ویسل سے ڈیسٹل کنولیٹڈ ٹیوبیول میں سیکریٹ ہو جاتے ہے تو اس عمل کو میں نے کیا کہا ٹیوبولر سیکریشن سم ویسٹ پراڈکٹ آر ڈاریکلی ایڈیٹ تو ڈیسٹل کنولیٹ ٹیوبیول سیکریشن جیسے کی ہائیڈروجن آئین ہوتا ہے کاربونک ایسیڈ ہوتا ہے کچھ تاکسک مٹیریٹ ایسی ہوتے جو کہ یہاں سے نہیں جاتے داریکلی ڈیسٹل کنولیٹ ٹیوبیول میں سیکریٹ ہو جاتے ہے اور اس پراسس کو ہم نے کیا کہا اس کو میں کہا ٹیوبیولر ٹیوبیولر سیکریشن صحیح ہے ابھی جو بلڈ جب ابھی جو یورین اس ٹیوز میں آ جاتے ہیں تو آخری پارٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹنگ ڈکٹ تو کلیکٹنگ ڈکٹ میں کوئی بھی اس طرح ابزارپشن یا ری ابزارپشن کا پراسس نہیں ہوتا یہاں پہ دوسرے نپران کے کلیکٹنگ ڈکٹ بھی کمبائن ہو کے اور یورین کو آخر اس کٹوی کے کنکیو آخری والا حصہ جو ہے اس کا نمہ ہے پل اس میں جمع کر دیتے ہیں تو اسی طرح اس کا فنکشن ہوتا ہے اچھا ایک یہ تو ہو گیا نپران کا فنکشن ای ریپیٹ میں اس کو آپ کیلئے تھوڑا خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ نپران کا جو پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے گلومیرولس تو سب سے پہلے بلڈ اپیرنٹ آرٹریول کے ذریعے گلومیرولس میں آ جاتا ہے جب بلڈ اپیرنٹ آرٹریول کے مدد سے گلومیرولس میں آتا ہے تو یہاں پہ بلڈ کی پلٹریشن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو ممبرین موجود ہے اس کو کہتے ہے بیسمن ممبرین تو بیسمن ممبرین سے جو ویسٹ پرادکٹ ہے وہ باومین کے حصول میں چلے جاتے ہے اور جو بلڈ کی پلٹر ہو کے وہ واپس اپیرن آٹریول سے ٹرن کر لیتی ہے اس کے علاوہ ابھی اگر یہ ویسٹ پرادکٹ نفران کے ٹیوبز والے حصے میں چلے جاتے ہے اور نفران کے ٹیوبز سب سے پہلا جو حصہ ہے اس کو کم کہتے ہے پروکزیمل کنوولیٹیڈ ٹیوبیول پروکزیمل ابزاربشن ابزاربشن جب مٹیریل جی آئی ٹی سے بلڈ میں چلے جاتے تو اس کو کہتے ہیں ابزاربشن اور ابھی مٹیریل بلڈ سے نفران میں چلے گئے صحیح لیکن نفران سے واپس بلڈ میں چلے جاتے ہے تو اس کو میں نے اس لیے کیا کہا ری ابزاربشن کا عمل کہا کیونکہ یہ تو ایک دفعہ ابزارب ہوئے ہے اور ابھی اس نے دوبارہ ابزارب ہونا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں ری ابزاربشن کا عمل کہتے ہیں جو ری ابزاربشن ہوتا ہے وہ 90% ری ابزاربشن ہمارے پروکزیمل کنمولیٹی ٹیوبیول میں ہوتا ہے اور یہاں پہ زیادہ تر الیکٹرولائٹ کا ری ابزاربشن ہوتا ہے اور دیسٹل یہ ہے دیسینڈنگ لیم آپ لوبا پھین لے یہ ہے اسینڈنگ لیم آپ لوبا پھین لے تو یہاں جو لوبا پھین لے یہ پارٹ ہے یہاں پہ موسٹلی وارٹر کاری ابزاربشن ہو جاتا ہے اور جو چوتھا پارٹ ہے اس کا نام ہے دیسٹل کنولیٹی ٹیوبیول تو دیسٹل کنولیٹی ٹیوبیول میں جو عمل ہوتا ہے اس کا نام ہے ٹیوبولر سیکریشن اور یہ ٹیوبولر سیکریشن کا پراسس میں نے آپ لوگوں کو آلیڈی بتایا کہ بعض وقت بلڈ سے ڈاریکلی ٹاکسک مٹیریل اس روٹ کے ترور نہیں جاتے ڈاریکٹ بلڈ سے دیسٹل کنولیٹی ٹیوبیول میں پور کر جاتے ایڈ کر جاتے ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہے اس کو کہتے ہے ٹیوبولر سیکریشن اور اس کو ٹیوبولر ری ابزارپشن کہا تھا یہ عمل ہے ٹیوبولر ری ابزارپشن یہ عمل ہے ٹیوبولر سیکریشن تو ٹیوبولر سیکریشن وہ عمل ہوتا ہے جب ٹاکسک مٹیریل بلڈ سے کلیکٹنگ ڈکٹ کے ذریعے پھر سارے نفران اکٹے ہو کے جو یورین ہے اس کو آگے کی طرف بلیڈر کی طرف پوش کر جیتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نفران میں تین پراسس ہو گئے تین دیر آر تری پراسس اکر ان نفران ون ایزا پیلٹریشن سیکنڈ ایزا ری ایبزاربشن اور ترڈ ایزا ٹیوبولر سیکریشن اس کو آپ ٹیوبولر ری ایبزاربشن کہہ سکتے ہیں تو نفران میں بسیکلی تین کام ہو گئے ایک ہو گیا پلٹریشن پلٹریشن یہاں پہ ہو گیا بومین کے اپسول سے through basement membrane گلومیرولس سے بومین کے اپسول کے طرف پہ گئے this is called پلٹریشن now needed material proximal canvillated tubule اور لوپ آپ ہنلے سے چلے گئے بلٹ کے سائٹ پہ تو اس کو میں نے کیا کہا ری ایبزاربشن کہا اور چوتہ تر پراسس جو ہو گیا اس کا نام ہے ٹیوبولر سیکریشن اور جو گئے distal canvillated tubule میں ہو گیا ابھی ایک terminology ہے جس کا نام ہے جی ایف آر اس کا مطلب ہے گلومیرولس پلٹریشن ریٹ جی کا مطلب جی کا مطلب گلومیرولس ایف کا مطلب پلٹریشن آر کا مطلب ریٹ جی ایفار کیا ہے ابھی وٹ اس جی ایفار سب سے پہلے جی ایفار سکین پر گلومیرولس پلٹریشن ریٹ سہیے تو ابھی اس کو ہم ڈیفائنڈ کیسے کریں گے تو اس کو ہم کچھ اس طرح ڈیفائنڈ کریں گے کہ amount آپ blood پلٹر بائی نفران in one minute نفران ایک منٹ میں جتنا blood کو پلٹر کر لے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ایفار جتنا بھی blood اس apparent arteriol کے ذریعے اس گلومیرولس میں آکے اس کو پلٹر کر دے تو اس ریٹ کو ہم کہتے ہیں جی ایفار صحیح ہے ابھی ہے جی ایفار کتنا ہے تو جی ایفار ایک منٹ میں one twenty five ایمل blood پر منٹ اس پلٹر بائی کیڈنی بائی نفران ایک منٹ میں نفران تو one twenty five ایمل پر منٹ ہمارا یورین بھی ہونا چاہیے لیکن ایسا تو ہرگز میں ہی ہوتا ہے یورین تو پر ڈے زیادہ سے زیادہ اگر بندہ کر لے تو ہاپ لٹر تک ہوتا ہے ایک لٹر تک بھی مشکل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مگزیمم جی ایف آر جو ہے واپس ہمارے جسم میں چلے جاتے ہے جو ری ابزاربشن کا عمل ہوتا ہے لیکن یہ نہایت اہم ایم سیکیو سے جی ایف آر اور یہ ون ٹوئنٹی فائی ایمل پر منٹ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو میں نے آلرڈی بتایا کہ جی ایف آر کا مگزیمم حصہ مگزیمم پورش مگزیمم اماؤنٹ آپ جی ایف آر ری ابزارب اگین انٹو دی بارڈی تو یہ ایک انتہائی اہم اور کنسیپچول ٹائپ کا ایک لیکچر تھا ہمارا کیڈنی کے نفران کے حوالے سے نفران کے سٹرکچر کے حوالے سے پھر نفران کے کام کے حوالے سے نفران کیسے کام کرتا ہے پھر جی ایف آر کے بارے میں میں نے بتایا کہ جی پار کیا چیز ہوتا ہے اور جی پار کا یہ نارمل ویرو وان ٹوئنٹ ٹائپ ایمیل پر منٹ یہ نہائیت اہم ایم سیکیو سے بار بار پیپر میں آتے ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی کلیر کروا دیا کی اکسیجنیشن کیا ہوتا ہے اور پیلٹریشن کیا ہوتا ہے اکسیجنیشن جب بلڈ کے ساتھ اکسیجن مل جاتا ہے اور پیلٹریشن جب بلڈ سے ویسٹ مٹیریل ریموو ہو جاتے ہے تو اکسیجنیشن ہمیشہ لنگز میں ہوتا ہے فیلٹریشن ہمیشہ کیڈنی میں ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے نہایت اہم ٹاپک ہے بار بار میں کہہ رہو نہایت اہم ٹاپک ہے تو اس کو آپ پڑھ لیں اس کو غور سے پڑھ لیں کیڈنی کا یہ زیادہ تر پیپر میں آیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو کسی قسم کا question ہو اس کے حوالے سے یا جہاں پہ آپ confusion ہو تو اس کو آپ books میں بھی پڑھ سکتے ہیں نٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں لیکن میرا امید ہے کہ میں تقریبا 80-90% تک جتنا بھی information آپ لوگوں کے ساتھ share کیا پھر بھی اگر کسی قسم